اسلام علیکم دوستو میں ہوں احتشام اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیب چینل ڈیلی لائپ ٹیپس پاریو آج کی سیوڈو کی اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ پاکستان میں اپنے پیس بک پیج کو منٹائز کرے بغیر ار ڈی پی اور بغیر باہر ایڈمن نہ آپ لوگوں کو آر ڈی پی کی ضرورت ہے اور نہ آپ لوگوں کو باہر ایڈمن کی ضرورت ہے آپ لوگ اپنے پیس بک پیج کو منٹائز کر سکتے ہیں پاکستان میں اپنے آئی ڈی سے اس بات کی تصدیقی نہیں ہے کہ پاکستان میں پیس بک منٹائزیشن آن ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنے پیس بک پیج کو پاکستان میں منٹائز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ آر ڈی پی اور ویڈاوٹ باہر ایڈمن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے پیس بک پیچ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے پیس بک پیچ کو منٹائز کرنا ہے میرا پیس بک پیچ پاکستان میں الحمدللہ منٹائز ہے اس میں نہ میں نے باہر سے ایڈمن ایڈ کیا ہے اور نہ میں نے اس کے لئے رڈی پی یوز کیا ہے اگر میں آپ لوگوں کو رڈی پی کے بارے میں بات کروں گا تو میرا یوٹیپ چینل میں 90% ویڈیو پیس بک سے ریلیٹڈ ہے لیکن آج تک میں نے کوئی بھی ایسا ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کہ ہاو ٹو یوز آر ڈی پی ان پاکستان یا ہاو ٹو منٹائز پیس بک پیج ویڈ آر ڈی پی ان پاکستان میں نے کوئی بھی ایسا ویڈیو نہیں ڈالا کہ آپ لوگ کس طرح آر ڈی پی کے ذریعے اپنے پیس بک پیچ کو پاکستان میں منٹائز کریں یا ایسا کوئی بھی ویڈیو میرا چینل میں موجود نہیں ہے کہ آپ لوگ آر ڈی پی کو کس طرح یوز کریں لنی مونتائز کیا ہے بغیر آرڈیپی اور بغیر باہر ایڈمن وہ بھی پاکستان میں اس ویڈیو کی اندر ہر چیز میں آپ لوگوں کو پروٹ کے ساتھ دکھاوں گا اپنا پیس بک پیج بھی دکھاؤں گا اپنے پیس بک پیج جس طریقے سے میں نے مونتائز کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے پیس بک پیج کو مونتائز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا اپنے پیس بک پیچ کے بارے میں آج سے تقریباً ایک سال یا دو سال پہلے میں نے اپنے پیس بک پیچ کو منٹائز کیا تھا پاکستان میں جو کہ میں نے باہر کنٹری سے ایڈمن کو ایڈ کیا اور پاکستان سے میں نے اس کو منیج کر رہا تھا تو اچانک میرا پیس بک پیچ ڈی منٹائز ہوا اور پیس بک نے یہ فالسی ختم کیا کہ آپ باہر سے ایڈمن کو ایڈ کر کے کسی بھی کنٹری میں اپنے پیس بک پیچ کو منٹائز کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ میرا پیس بک پیج اس مہینے تک ڈی مونٹائز تھا تقریباً دو سال میرا پیس بک پیج ڈی مونٹائز تھا اس وقت کے ارننگ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور ابھی جو میرا پیس بک پیج مونٹائز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انسٹریم ایڈز بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جتنے پلیٹ پام پر میرا پیس بک پیج الیجیبل ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور ویڈیوز منٹائزیشن بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میرے پیس بک پیچ میں ویڈیو منٹائز ہوتا ہے یا نہیں یہ ویڈیو تھوڑا لنگ بہ ہو سکتا ہے لیکن اس لئے تاکہ میں آپ لوگوں کو صحیح طریقہ سے سمجھاؤں گا ہر چیز کا پروپ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ابھی اپنے پیس بک پیچ کو کس طرح منٹائز کرنا ہے بی رکول سو پرشنٹ آپ لوگ اپنے پیس بک پیچ کو منٹائز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دوکہ نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے پیس بک پیچ کا جو دو سال پہلا والا ارننگ تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ یقین کریں اس کے بعد ابھی جو منٹائز ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو یہاں پر میں نے کریٹر سٹوڈیو کو اوپن کیا ہے کریٹر سٹوڈیو کے اندر یہ میرا پیس بک پیچ ہے یہ دیکھو انسائٹس کے اندر ہے ارننگ میں نے ارننگ کو اوپن کیا یہاں پر آپ لوگ اوپر دیکھو میرا پیس بک پیچ کا نام یہ دیکھو یہ پیس بک پیچ ہے جس کے اندر میں اپنے یوٹیب چینل کے ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں بلکل اوریجنل ویڈیوز میں اس کے اندر اپلوڈ کرتا ہوں یہ در آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پندرہ ڈالر ہے یہ دو سال پہلا میں نے اپنے پیس بک پیچ کو منٹائز کیا جب میں نے تقریباً پانچی دن اس کو یوز کیا تو میرا پیس بک پیچ ڈی منٹائز ہوا پاکستان میں پیس بک منٹائزشن الیجیبل نہیں تھی تو اسی وجہ سے میرا پیس بک پیچ ڈی منٹائز ہوا پھر دو سال میرا پیس بک پیچ ڈی منٹائز تھا کہ ان کے آرڈی پی میں یوز نہیں کر سکتا اور پاکستان میں پیس بک پیج رڈی پی کے بغیر منٹائز نہیں ہو سکتا تو اس لئے میرا پیس بک پیج دی منٹائز تھا اب الحمدللہ میرا پیس بک پیج منٹائز ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کیا دکھاؤں گا میں اوپر ویڈیو پر کلک کرتا ہوں پبلش میں یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو پر کلک کیا یہ دیکھو جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو پر کلک کر دیا تو یہاں ایدھر ایڈٹ آیا اور ایڈیٹ میں آپ لوگ سیڈ پر دیکھتے ہیں اس ویڈیو پر میں ابھی منٹائزیشن آن کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر انسٹریم ایڈز ایدھر موجود ہے اگر پیس بک پیج پاکستان میں منٹائز نہیں ہے تو پھر یہاں پر یہ انسٹریم ایڈز کا آپشن شو نہیں ہوتا تو دیکھو یہاں پر شو ہوتا ہے میں ایدھر اس کو آن کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھو یہاں پر میں نے آن پر کلک کر دیا یہ آن ہوا آپ لوگوں کے سامنے یہ میں نے اس کو آن کر دیا اس کے بعد سائٹ پر ہے منٹائزیشن اور منٹائزیشن کے نیچے ہے پالیسی ایشو میں نے پالیسی ایشو پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پیس بک پیج میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے بلکل کلین ہے میرے پیس بک پیج اور اگر اوپر میں مور ٹولز پر کلک کرتا ہو تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ انسٹریم ایڈز پار ڈیمانڈ کے لیے الیجیبل ہے اور اس کے ساتھ چار آور پلیٹ پام ہے جس کے لیے میرے پیس بک پیج الیجیبل ہے آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں گرین ٹک اس کے ساتھ لگا ہے آپ اس کو بلکل پروپ کے ساتھ دیکھتے ہیں ریلز کے لیے بھی الیجیبل ہے اور اس کے ساتھ آور بھی دو تین پلیٹ پام ہے جس کے لیے میرے پیس بک پیج الیجیبل ہے تو دوستو یہ میرے پیس بک پیج تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کا پرفائمنس دکھایا بلکل منٹائز ہے پاکستان میں اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے اگر ادھر تک آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں آپ لوگ کمنٹس میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے پیس بک پیج کا آرنگ کہا پر ہے تو ابھی میرے پیس بک پیج میں ویڈیوز جو موجود ہیں اس پر ویوز نہیں ہے میرے پیس بک پیج کا پالورز تقریباً دس ہزار پانچ سو یا دس ہزار اٹھ سو پالورز ہے تو اور نہ میں اس کے اندر اتنا زیادہ ویڈوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اس لئے میرے پیس بک پیج کا ویوز بہت ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہیں ارننگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا کیونکہ میرے پیس بک پیج میں تقریباً پانچ چی ویڈوز ہے جس کے اندر میں نے دو ویڈوز کو منٹائز کیا ہے اور ایک ویڈو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے منٹائز کیا تو تقریباً تین ویڈو میرے پیس بک پیج میں منٹائز ہے اور وہ بھی میں نے تقریباً تین چار دن پہلے منٹائز کیا ہے لیکن ویوز نہیں ہے اس لئے ابھی ارننگ نہیں ہے ابھی مین بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے پیس بک پیج کو منٹائز کرنا ہے پاکستان میں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے رائٹس منیجر کے لئے اپلائی کرنا ہے اب رائٹس منیجر کیا چیز ہے تو اس کے اوپر میں نے آج سے تقریباً ایک مہینے پہلے ویڈو بنائی کہ what is the riots منیجر and how to apply for riots منیجر in پاکستان کہ رائٹس منیجر کیا چیز ہے اور آپ لوگوں نے اس کے لئے apply کیس طرح کرنا ہے پاکستان میں تو جب میں نے apply کیا تو تقریباً ایک مہینے بعد مجھے پیس بک کے طرف سے محل آیا کہ آپ کا جو رائٹس منیجر ہے وہ ہم نے approve کیا تو جب میں نے کریٹر سٹوڈی کے اوپن کیا تو میرا پیس بک پیج کے سارے کے سارے ایشو ختم ہو چکا تھا اور میرا پیس بک پیج بلکل منٹائز تھا اب رائیٹس منیجر کے ریکوائرمنٹس کون کون سے ہے تاکہ آپ کے رائیٹس منیجر جوئی نہ ایکسپٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اوریجنل کانٹینٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کا ویڈیوز تقریباً ستر پرسنٹ اوریجنل ہے تو آپ کا رائیٹس منیجر ایکسپٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کا ویڈیو اپنا اوریجنل نہیں ہے تو پھر آپ کا جوئی نہ رائیٹس منیجر ایرجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ رائیٹس منیجر ان لوگوں کو ملتا ہے جن کا اوریجنل ویڈیو ہے اگر آپ نام سے دیکھیں تو رائیٹس منیجر آپ کے کانٹینٹ کا جو رائیٹس ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے تو تب آپ کو رائیٹس منیجر ملتا ہے اور رائیٹس منیجر کے ذریعے بڑے بڑے پیجز پاکستان کے منٹائز ہیں جیسے کیا نیوز والے پیج ہے جس طرح ٹی وی چینلز ہوتے ہیں اس کا جو بڑے بڑے پیج ہوتے ہیں وہ پیج پاکستان میں بلکل منٹائز ہے نہ اس میں باہر سے کوئی ایڈمن ہے اور نہ وہ لوگ آر ڈی پی کو یوز کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو رائٹس منیجر ملا ہے اور پیس بک جو ہے نا ان لوگوں کا پیس بک پیج ڈاریک منٹائز کرتے ہیں جس کے پاس اپنا رائٹس ہوتے ہیں اپنے ویڈیوز کو کریئیٹ کرتے ہیں تو ان کو پیس بک رائٹس دیتے ہیں اور رائٹس منیجر کے ذریعے وہ پیج منٹائز ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے رائٹس منیجر کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کس طرح ہے تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائے ہیں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپن میں مل جائے گا اس ویڈیو کے انٹ سکرین پر مل جائے گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انٹ سکرین میں وہ ویڈیو آ جائے گا کہ آپ لوگوں نے رائٹس منیجر کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو وہ ویڈیو آپ لوگ دے گے اور رائٹس منیجر کے لیے آپ لوگ اپلائی کریں لیکن یہ بات بلکل دیان سے سنے کہ جب میں نے رائٹس منیجر کے لیے اپلائی کیا تو وہ تاریخ تھا تقریبا سپتمبر تیرہ تیرہ سپتمبر کو میں نے رائٹس منیجر کے لیے اپلائی کیا یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں جب میں نے رائٹس منیجر کے لئے اپلائی کیا تیرہ تاریخ کو تو مجھے ایمیل آئے یہاں پر نیچہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ابھی ریویو میں ہے اور جب یہ ریویو سے نکل جائے تو ہم آپ کو جو ہنے جوابی ایمیل دیتے ہیں لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ہفتے بعد ایمیل کرتے ہیں لیکن تقریباً اس میں پچیس دن گزر گئی جب مجھے دوسرا ایمیل آیا یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اوپر آپ لوگ دیکھتے ہیں اکتوبر اٹھ تیرہ تاریخ کو میں نے اپلائی کیا تیرہ سبتمبر کو اور مجھے جواب آیا اٹھ اکتوبر پر تقریباً پچیس دن بعد مجھے پیس بک کے طرف سے میل آیا کہ آپ کا جو رائٹس منیجر ہے آپ کا جو رائٹس منیجر ہے آپ کا جو رائٹس منیجر ہے وہ ہم نے اپروی کیا ابھی آپ جو رائٹس منیجر کو یوز کر سکتے ہیں تو جب آپ لوگ رائٹس منیجر کے لئے اپلائی کریں تو پھر آپ نے جو جل دینے ہی کرنا جب آپ کو پیس بک کے طرف سے جوابی ایمیل آ جائے آپ کا رائٹس منیجر ایکسپٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا پیس بک پیج منٹائز ہو جائے گا اگر آپ کا پیس بک پیج پہلے سے منٹائز تھا جس طرح میرا پیس بک پیج پہلے سے منٹائز تھا اور پھر وہ دی منٹائز ہوا ہے آپ لوگ اپلائی کر کے آپ کا پیس بک پیج ڈاریک منٹائز ہو جائے گا لیکن اگر کسی کا پیج پہلے سے منٹائز نہیں تھا اور وہ رائٹس منیجر کے لئے اپلائی کریں اور آپ کا جو کرائیٹیریا ہے دس ہزار پالورز اور چھلا کوچ ٹائم اگر وہ کمپلیٹ ہے تو رائٹس منیجر کے بعد ڈاریک آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے نیو سیٹ اپ کرنا ہے اب نیو سیٹ اپ آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا کہ میرا پیس بک پیج تو پہلے سے منٹائز تھا تو نیو سیٹ اپ کا طریقہ بلکل آسان ہے آپ لوگوں نے اپنے بینگ اکاونٹ سیٹ اپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سب میٹ کرنا ہے پھر وہ ریو میں ہوگا ریو میں ہونے کے بعد تقریباً چوبیس گھنٹے بعد آپ کا پیس بک پیج سو پرسنٹ منٹائز ہو جائے گا تو یہ ہے پاکستان میں پیس بک پیج کو منٹائز کرنے کا طریقہ کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں رڈی پی کے بغیر اور باہر سے ایڈبن ایڈ کرنے کے بغیر کس طرح اپنے پیس بک پیج کو منٹائز کرنا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر چیز کا پروپ دکھایا اگر کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں تھا اور اس ویڈو کے اندر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ میرے ساتھ انسٹیگرام پر کنٹک کریں پیس بک پر کنٹک کریں میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گا میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دوسروں کو کچھ نہ کچھ سکھائے تو آپ لوگ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس ویڈو پر میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گا اگر آپ لوگ کمنٹس نہیں کر سکتے تو آپ لوگ میرے ساتھ انسٹیگرام پر کنٹک کریں پیس بک پر کنٹک کریں میرے انسٹیگرام کا لنک میرا پیس بک کا لنک اس ویڈو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ اس ویڈو کے ڈسکرپشن پر کلک کر کے میرے ساتھ کنٹک کریں انسٹیگرام پر تو میں آپ لوگ ایک مردبہ پھر یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی میں نے آپ لوگ کو کی کوئی چیز صحیح طریقے سے یہاں پر نہیں سکھایا تو آپ لوگ انسٹیگرام پر ضرور کنٹک کریں تو امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ